قدرت کے کہر سے کوئی اچھوتا نہیں ہے مگر بیہار کے لیے قدرت کا یہ کہر ہر سال کی ایک بات ہو گئی ہے ہر سال یہاں نیپال کے ذریعے آپتہ آتی ہے اور سیلاب میں بہ جاتے ہیں سارے کے سارے گاؤں نیپال کے ترائی شیطروں میں بارش کا اثر بھارت کے سیماورتی راج بیہار پر اکثر پڑتا ہے جتنے میں دیش کے دوسرے راج پانی پانی ہو کر ہاہاکار مچانے لگتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ پانی کی مار ہر سال بیہار جھیلتا ہے اور جھیلتی ہے اس بیہار کی جنتا بتا دے گی پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوشتی اور گنڈک بیراز سے لگ بگ چھے لاگ کیاسی ہجار سے بھی جیدہ کیوسیک پانی چھوڑا گیا ہے جس کا سر بیہار کے تیرہ جنوں میں دکھائی دے رہا ہے کوشتی کو بیہار کا شوک کہا جاتا ہے یہ بات آپ نے کتابوں میں خاص طور سے سامانگین کی کتابوں میں ضرور پڑی ہوگی مگر ایسا کیوں کہا جاتا ہے اس کا انتاجہ تو تب ہوگا جب آج اس شوکوں کو قریب سے دیکھیں گے کوشی کا سیلاب شوک کی طرح بیہار کے لوگوں پر پڑتا ہے گاؤں کے گاؤں بستیوں کی بستیاں اپنے آگوش میں لیتا ہوا پانی سب کچھ تبھا کر دیتا ہے فصلے برباد ہو جاتی ہیں بھومی بھی برباد ہو جاتی ہے کھیت کے کھیت اور کھریان تک کا نام و نشان نہیں دکھائی دیتا بیہار میں بار کی ویوشکہ کو لکھ کر بیعا نہیں کیا جا سکتا شایر یہ ہر سال بربادی نے ہی بیہار کے لوگوں کو دیش کے دوسرے حصوں میں مجبور بنا دیا ہے جانے کے لیے آج ایک بار پھر بیہار پر بیہار کے شوک کا کیہر دکھائی دی رہا ہے بتاتے چلیں کہ پہلے سے ہی بارش کی وجہ سے لبالاب ہوئی ندیوں میں نیپال سے آنے والا پانی فلش کی طرح نکلتا ہے یہ پانی ندیوں کا کنارہ توڑتے ہوئے آسپاس کے گاؤں، گھر، مکان، کھیت، کھلیان سب کے سب سمیٹھتے آگے بڑھتا ہے فلال بارش کی وجہ سے مجبور پور کی ندیوں میں جلستر حد سے زیادہ آگے بڑھ چرا ہے کئی علاقوں میں پانی اندر تک آ گیا ہے وہی کٹرا استطر بکوچی پاور گرڈ کے پریسر میں پانی لبا لب بھرا ہوا ہے پٹنا بے بھی پرشانی ہے پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے اس پوری ویپتہ سے پربھاویت ہے اب ویپتہ ہے تو اس کا افسر بھی ہوگا دوسری اور بیہار کے کئی جلوں میں باڑ کی ستی پر راجنیتی نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا رجیڈی کے پردیشت دک جگدانند سنگھ اور رجیڈی کے نیتا منو جھا نے کہا بہت چنٹا جنگ بھوگولی گروپ سے دیکھے تو نیپال سے پانی چھوڑا جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن ہماری تیاریاں ہر سال ری ایکٹیو ہوتی ہیں پرو ایکٹیو کبھی نہیں ہوتی سہرسا سپول سے لے کر مدھے پورا کی ستی خطرہ چھیل رہی ہے وستھاپن کی بھی پرکریہ کا ابحاف ہے آپ بھی سنیے منو جھا اور جگدانند سنگھ نے کیا کچھ کہا ہے بہت چنٹا جنگ الگ الگ حصوں میں بھوگولی گروپ سے اگر آپ دیکھیں تو نیپال سے پانی چھوٹنا یہ پہلی بار نہیں ہوا لیکن ہماری تیاریاں ہر ورش ری ایکٹیو ہوتی ہیں پرو ایکٹیو کبھی نہیں ہوتی ہیں میرا پورا علاقہ اگر آپ دیکھیں سہرسا سپول سے لے کر کے مدھے پورا کی کچھ چیز سے خطرہ چیل رہی ہے میں سمجھتا ہوں وستھاپن کی بھی جو ایک پرکریہ میں جو ایک طورت چیزیں ہونی چاہیے تھی اس کا آبھاو ہے بانکی رسد یہ وہ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ باڑھ اچانک دستک دے رہی ہیں ہمیں تیاریوں کو بھی دیکھنا ہوگا نا کہ اس حساب سے اور اس لئے نیتا پرتیپک نے اپنے دل کے کرکرٹان کو بھی کہا جہاں جس کی جتنی چھمتا ہو اس حساب سے وہ لوگوں کی مدد پانی اس بیہار کی شرکار ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے یہ شرکار دلی جو سرکار ہے وہی دلیش کی حکومہ سے بات کر سکتے ہیں آج یا کل بیہار کو باڑھ سے بچنا ہے تو جائم بنانا ہی پڑے گا کوشی کا گھنڈک کا باقمتی کا وہ سارے کا سروت ہمالیان ریجن نیپال میں ہے اور جہاں سے پانی کا سروت ہے وہیں آنی کے پروہ کو نینتم کرنے کے لئے آپ کو یروار بھرانا پڑے گا ابھی شوال کو کوئی بحث کا بھی شے نہیں رہ گیا ہے یہاں کا سربدری یا سمی کی ہم لے کر کے گئے تھے اشرا میں اٹل بیہاری باج بھیجی کی شرکار تھی سرمی گیش کمار رام بیلاز باز شوان جی اشرا میں مندری با کرتے تھے نیپال سے پہلے بات ہوتی تھی بیہار کی شرکار کا پرکیلی نہیں رہتا تھا بیرال یہ وہی نیتا ہے جو کچھ سمی پہلے سرکار میں ہستیداری میں تھے تب بھی بیہار کی یہی ستی تھی آج جب بیپکش میں بیٹھے ہیں تو اسے ستی پر اپنی صفائی دی رہے ہیں سوال یہی ہے کہ آخرکار یا ہر سال آنے والی اس اپدہ سے آخرکار چھٹکارا کیسے ملے گا اس کا کسی کے پاس کوئی بھی پلان نہیں ہے ویڈیو ڈیسک ڈی ٹی آن لائن بیرالی 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 ب